السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگ جمعہ کے دن جب مسجد میں آتے ہیں تو وہ صرف و صرف دو رکعات جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اور جمعہ کے دو رکعات فرض سے پہلے جو سنت ہے اس کے بعد جو سنت ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے یا نہیں سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے ایک ایونٹ کا دن ہے اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے اسے حج قرار دیا گیا ہے یعنی یہ مبارک دن ہے اب کچھ لوگ جب جمعہ کے دن پہنچتے ہیں تو وہ دو رکعات پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور آخری وقت میں آئیں گے اور پھاگیں گے ایسا لگتا ہے کہ گھر سے کوئی کھدڑ کر لائیا تھا اور مسجد سے نکل کر بھاگ رہے ہیں جلدے سے میرے عزیز ساتھیوں جمعہ کے دن جو دو رکعات آپ فرض پڑھتے ہیں اس سے پہلے چار رکعات سنت یہ سنت موقعہ ہے اور جمعہ کے فرض کے بعد بھی چار رکعات سنت سنت موقعہ ہے اور اس کے بعد پھر دو رکعات جو ہے اس کے حوالے سے اختلاف ضرور ہے لیکن احتیاط یہی ہے کہ وہ بھی ادا کرے اس کو نہ چھوڑے اور اس کے بعد پھر دو رکعات نفل ہے تو اتنی رکعاتیں ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں اور ہم دو رکعات پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں تو ایسا نہ کریں اب رہی بات یہ کہ اگر کسی نے دو رکعات صرف پڑھا سنت وغیرہ نہیں پڑھا تو اس کے جمعہ کی نماز ہوگی یا نہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ وہ دو رکعات تو پڑھنا فرض ہے اس نے اس فرض کو ادا کیا ہے اس کا سواب اسے ملے گا لیکن سنت موقعہ جو وہ چھوڑ رہا ہے پہلے کی اور بعد کی تو ضرور بھی ضرور وہ گنہگار ہوگا اس لیے کہ سنت موقعہ کو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے بار بار چھوڑنے والا شخص گنہگار ہے لہٰذا وہ لوگ جو دو رکعات پڑھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مکمل نماز پڑھ کر تب مزید سے جایا کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہے اور یہی ہمارا سب سے صحیح طریقہ بھی ہے گزارش ہے کہ اس کے لئے کو شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ